اسلام علیکم آج ہے ٹوئنٹی ٹو رمضان اور آج ہم ولوگ سٹارٹ کریں گے دوپہر سے تو میں اپنے ڈپارٹمنٹ گئی پھر ڈپارٹمنٹ سے گئی پیٹرولیوم ڈپارٹمنٹ وہاں اپنا کام کیا لیکن مجھے گھر جانے کا ٹائم قریب آ رہا تھا تو میں سوچی اپنا لیب کا کام جتنی جلدی میں کر سکتی میں کروں تو یہی سب بھاگ دور لگا رہا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر تو یہ دیکھیں یہ ہے وہ سلپ جو ہمیں لینی ہوتی ہے جس سے ہمیں افطار اور سہری ملنے لگی ہے تو اب ہم افطار کا وقت ہو گیا تھا ہم اپنی افطار لینے جانے والے ہیں اور آج ہمیں افطار میں ملا تھا ٹینگ اورنج والا شربت بریٹ پاکورا چھنا اور بنانا خجور پھر دینر کا وقت ہو گیا دینر میں ہمیں ملی تھی سبزی راجمہ دال چاول اور روٹی تو دینر ہم نے کیا اور بس اتنا کیا آج کے دن پھر ہمیں یاد آیا ارے ہم نے تو تربوز رکھا ہوا تک کھانے کے لیے جو کہ ہم افطار میں کاٹنا بھول گئے تو ہم نے اس تربوز کو نکالا اور اس میں پورا برف جم چکا تھا اور ہم نے بہت کوشش کی کہ اس کو کٹ کریں کٹ کریں لیکن ہو نہیں رہا تھا ایک دم ہل بھی نہیں رہا تھا اٹ لاسٹ ہم نے اس کو روم ٹیمپریچر پہ چھوڑ دیا کہ یہ تھوڑا نارمل ہو جائے اور اس کے چھلکے کو اپنے فیس پہ رگڑ لیا تھنڈا تھنڈا اور فیس بھی فریش ہو گیا کچھ دیر بعد یہ کھانے لیک تو ہو گیا تھا لیکن سٹل بہت تھنڈا تھا کہ ہم اس کو کھا پائیں پر پھر بھی کھایا ہم نے پھر مجھے یاد آیا کہ ابھی تک میں نے اپنی پیکنگ نہیں سٹارٹ کی مجھے گھر جانا ہے کل اور کچھ بھی نہیں کیا ہے ابھی تھنڈ کے کپڑے سارے رکھنے گھر لے جانے ہیں تو میں نے بھئی سٹارٹ کر دیا سارے تھنڈ کے کپڑے بینگ میں رکھنا اب اتنا زیادہ تھا کہ ابھی تک ایک میں کافی نہیں تھا اور تھوڑی میری بھی گلتی تھی کہ وہ صحیح سے رکھا نہیں تھا پھر میں نے ایک صحیح طریقے سے رکھا اور فائنلی اورگنائز کیا اور ہو گیا آخر میں کیونکہ آج لیلت القدر کی راتی تیسوہ روزہ تھا تو کوئی سویا نہیں تھا میں بھی نہیں سوئی تھی اور آج تھوڑا سپیشل تھا کہ آج میرا بردے تھا لیکن ایکسائیٹمنٹ بالکل نہیں تھی لیکن میرے بھائی نے بھیجا کچھ کھانے کے لیے تو وہ تھوڑا ایکسٹرہ اسپیشل فیل ہوا اس کے لیے ورنہ اس بار تو پہلی بار میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ مجھے ایکسائیٹمنٹ ہی نہیں ہے بردے کی پچھلی سال تک میں وہ تھی اگر میری دوست نے نہیں کیا تو میں بہت تو ہو جاتی تھی لیکن اس بار میں نے ہر جگہ سے ہائیڈ کر دیا کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ میرا بردے تو کسی کو پتا بھی نہیں مطلب جس کو پتا ہے اس کو پتا ہے تو یہ مسنا نے بیجا تھا اور میں نے کھایا سہری کا ٹائم بھی ہو گیا تھا تو ہم نے یہی کھا لیا اور یہ سب کرتے کرتے سہری کا وقت ہو گیا تھا تو ہم گئے ڈائننگ میں اپنی سہری لینے اپنی سلپ کے ساتھ موسیقا موسیقا اور سہری کرنے کے بعد ہم نے چائے بنائی ہم نے صرف ملک پیکٹ اپنا لیا اور کچھ پی نہیں چائے وائے بنانے کے بعد ہم پھر گئے اپنی سینئر ہال کے روم میں مطلب عرفہ پی کے روم میں وہاں پہ ہم چائے پیئے اور بیٹھے باتوات کیے میں نے دیکھو کیسی ہے ٹیسٹ کر رہے یہ کیا ہے اس تک یہ کبر ہوئی ہے صحیح کم ہے تھوڑا ہلکی ہے ہاں تھوڑی سا آپ ہلکی شک کریں ہلکی وائلی ہے ہم نے شک کریں موسیقی ہم کبھی ہم کبھی ہم کبھی ہم کبھی موسیقی کیا بہتری نظار ہے موسیقی 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 موسیقا 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 اب لاست کام یہ کرنا تھا کہ مجھے ہومگوئنگ سلپ فٹ بھڑنے تھی کیونکہ ایک دن پہلے والی ویسٹ ہو گئی اور اسے ہم جانے سے ایک دن پہلے فلپ کیا کرتے ہیں تو یہ کرنے کے بعد ہم نے مس چائے پی اور یہ دیکھو گھریلون اس کا مچھڑ بھگانے کا اتنے زیادہ رہتے ایسے دنگ سے چائے پینے بھی نہیں دیتے اس لئے ہم اس کو جلا کر بیٹھتے ہیں اور پھر ہم ڈینر کرنے گا ہے ڈینر میں آج تا نون وچ آلو گوشت بنا تھا جس کے لئے میں نے کھیرہ لائے تھا تاکہ کھانے میں مزا آج کے لئے بس اتنے I hope you like this video thank you for watching and please subscribe my channel